ایک کمپلیٹ فیملی وہی ہوتی ہے بیٹے بھی ہوں بیٹیاں بھی ہوں تو بہن بھائیوں کی تربیت کامل ہوتی ہے ماں باپ تو اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں لیکن گھر کے چھوٹے بچے ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزارتے ہیں ماں باپ کی مثال تو ڈاکٹر کی طرح ہوتی ہے جو وارڈ کے اندر آئے چکر لگایا اور چلے گئے اور بچوں کی مثال نرسز کی طرح ہوتی ہے جو وارڈ میں ہی رہتے ہیں اور ان کا انٹریکشن زیادہ ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ یہ ایسے کہ ایک جنویسکی کی ریسرچ ہے کہ دوز بائیرز ہو ہے سیسٹرز آر مور نائسر انڈ گیونگ دوز بائیرز ہیسٹرز نیگٹیو ایموشنز دیہیو نو فیئر سیسٹرز میک یو مور لوڈ جن بھائیوں کی بہنیں ہوتی ہیں وہ بہنیں اپنے بھائیوں کو پیار دیتی ہیں تو ان بچوں کو یہ احساس ملتا ہے کہ ہم اہم ہیں اور ہم سے محبت کی جا رہی ہے اوہائیو یونیورسٹی کی ریسرچ یہ ہے جتنا بچے ہوتے جاتے ہیں اتنا ڈائیورس کے چانس ریڈیوس ہوتے جاتے ہیں اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جیسے درخت کی جڑے ہوتی ہیں ایک جڑ ہو تو درخت کمزور ہوتا ہے دو جڑے ہوں تو نسبتاً مضبوط ہوتا ہے اور تین جڑے ہوں تو اور مضبوط جتنا جڑے بڑھتی جائیں گی اتنا درخت مضبوط ہوتا جائے گا اسی طرح فیملی میں جتنے بچے ہوتے ہیں اتنا فیملی کی بنیادیں مضبوط ہوتی ہیں سیپریشن اور ڈائیورس کے ریٹ کم ہو جاتے ہیں چنانچہ یوکے کی یونیورسٹی نے ریسرچ کی کہ سسٹر میکس یو مور کمیونکیٹیو جن بھائیوں کی بہن ہوتی ہے وہ بچے کمیونکیشن سکل زیادہ سیکھتے ہیں کیونکہ بہن کے اندر کمیونکیشن سکل زیادہ ہوتے ہیں تو یہ چیز بھائیوں میں بھی ٹرانسفر ہو جاتی ہے ٹیکساس یونیورسٹی کی ریسرچ یہ ہے کہ بھائیز ہو ہیو سسٹرز آر مور ایمپیٹیٹک ان میں ایمپیٹی آ جاتی ہے وہ اپنی بہن کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں مشکل اوقات میں چنانچہ ٹیکساس یونیورسٹی کی ریسرچ ہے کہ بھائیز آفٹر سسٹرز آر ایچیورز کہ جہاں بہن کے بعد بھائی پیدا ہوتا ہے تو یہ بچہ بڑا ایچیور بنتا ہے اس کی وجہ یہ کہ اس کو بہن کا ساتھ ملتا ہے بہن کے اندر کچھ کوالیٹیز ہونی چاہیے سب سے پہلی لو اینڈ کمپیشن اس کے اندر محبت ہونی چاہیے ہمدرد ہی ہونی چاہیے چنانچہ بہنوں کو چاہیے کہ بھائیوں کے ساتھ محبت پیار ہمدردی کے ساتھ رہے نبی ریسی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رضائی بہن تھی جس کا نام تھا شیمہ یہ حلیمہ سادیہ کی بیٹی تھی اور عمر میں بڑی تھی تو یہ اللہ کے پیارے حبیر صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھاتی تھی اور لوری پڑھا کرتی تھی ربنا ابق لنا محمد اے اللہ ہمارے لئے محمد کو باقی رکھنا جیسے ہم کہتے ہیں نا تمہاری عمر دراز ہو تم سلامت رہو زندہ رہو تو گویا یہی الفاظ وہ کہہ رہی تھی کہ اللہ اس محمد کو ہمارے لئے سلامت رکھنا باقی رکھنا چنانچہ جب ان کے قبیلے پر مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو اللہ نے مسلمانوں کو بہت مال غریمت عطا کیا اس قبیلے کے قیدی پکڑ کر مدینہ طیبہ لائے گئے یعنی قیدی پکڑ کر نبی رسام کے پاس لائے گئے ایک صحابی آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت باہر کھڑی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں آپ کے پیغمبر اسلام سے ملنا چاہتی ہوں میں ان کی بہن ہوں تو ابتدا میں نبی رسام نے فرمایا کہ میں تو عبداللہ کا ایک ہی بیٹا ہوں میری کوئی بہن نہیں تھی پھر نبی رسام نے فرمایا کہ اچھا اس عورت کو میرے پاس بلاؤ چنانچہ جب اس عورت کو بلائا گیا تو اس نے کہا کہ میں آپ کی بہن شیما ہوں تو نبی رسام نے فرمایا کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم میری بہن ہو اس نے کہا کہ جب آپ چھوٹے بچے تھے تو ایک موقع پہ میں آپ کے ساتھ پیار محبت کر رہی تھی تو آپ کو میں نے ایریٹیٹ کر دیا اور ایریٹیٹ ہونے کے بعد آپ نے دانتوں سے میرے جسم پر کاٹا تھا چھوٹے بچے کے جب نئے نئے دانت آتے ہیں تو ان میں انگلی آ جائے کوئی پینسل آ جائے وہ ہر چیز کو کاٹتا ہے تو اس عمر میں نبی علیہ السلام نے اپنی بہن شیما کو کاٹا تھا اور اس کے جسم پر اس کے نشان تھے چنانچہ اس نے واقعہ بھی سنایا اور اپنا کندہ بھی دکھایا جہاں پر نبی علیہ السلام نے دانتوں سے کاٹا تھا تو نبی علیہ السلام کو خود بھی واقعہ یاد آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو تم میری رضائی بہن ہو تم نے ہی مجھے چھوٹی عمر میں گود میں کھلایا تھا پھر اللہ کے عبیب صلی اللہ علیہ السلام نے اپنی بہن کا بڑا اکرام کیا حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے اپنی چادر زمین پر بچھا دی اور شیما سے کہا کہ شیما اس چادر کے اوپر بیٹھو یعنی نبی علیہ السلام نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ بھائی اپنی بہنوں کا یوں اکرام کیا کرتے ہیں کہ اپنی چادر بچھا کر بہن کو کہا کہ اس چادر کے اوپر آپ بیٹھیں پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھیں اگر آپ میرے پاس رہنا چاہیں تو میں آپ کی کفالت کی ذمہ داری لیتا ہوں اس نے کہا کہ نہیں میں تو اپنے گاؤں میں واپس قبیلے میں واپس جانا چاہوں گی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ کو آپ کے قبیلے میں واپس پہنچا دیتے ہیں اس پر اس نے کہا کہ اگر میں اکیلی واپس جاؤں گی تو لوگ مجھ پر اضراز کریں گے تو نبی علیہ السلام نے اپنی بہن کی سفارش پر اس قبیلے کے لوگوں کو آزاد فرما ریا پھر اپنی بہن کو بہت ساری بکریاں اور بہت ساری چیزیں ہدیہ میں دیں اور دو صحابہ کی ذمہ داری لگائی کہ وہ جائیں اور شیمہ کو اپنے گھر بہبازت پہنچا کے آئیں تو نبی علیہ السلام کے اس عمل نے ثابت کر دیا کہ بھائی اپنی بہنوں کا کتنا خیال کرتے ہیں ان کا کتنا اگرام کرتے ہیں ان کو عزتیں دیتے ہیں دنیا کے اندر بہنوں کے دلوں میں بھائیوں کی محبت ایک ضروری چیز ہے ایک یقینی چیز ہے اسی لیے ہمارا بھی یہ تجربہ ہے کوئی عورت تیلی فون پہ بات کرے تو سب سے پہلے تو اپنی فیملی کے لیے دعا کروائے گی خامد کے لیے بچوں کے لیے اپنے لیے اور جیسے ہی وہ دعا کریں گے تو دوسری دعا میں کہے گی کہ میرے بھائی کے لیے بھی دعا کریں اتنی کسرت سے یہ بات ہوتی ہے کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عورت کے دل میں اپنے بھائی کی محبت کتنی گہری ہوتی ہے فوراں اسے بھائی کی تکلیفیں یاد آتی ہیں اور وہ اس کے لیے دعا کروا رہی ہوتی ہے پھر تیسری شفت یہ ہے کہ بہن کے اندر لائلٹی ہونی چاہیے اپنے ماں باپ سے اپنے بھائی کے ساتھ وہ لائل ہو اور چونسی شفت یہ ہے کہ اس کے اندر آنیسٹی ہونی چاہیے کہ کبھی بھی اپنے ماں باپ اور بھائیوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے بہن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمیشہ اپنے بھائیوں کے ساتھ آنیسٹی کا معاملہ رکھے پھر بہن کو چاہیے کہ وہ ٹرسٹ وردی ہو یعنی اپنے بھائیوں کو کبھی بھی دھوکہ نہ دے جو بھائیوں نے ماں باپ نے اس کے اوپر ٹرسٹ کیا ہے اس کو کبھی بھی نہ ختم کرے ٹرسٹ کو توڑ دینا بہت بڑا گناہ ہے کسی لیے جب بہنوں سے کوئی کمزور حرکت ہو جاتی ہے تو اس کا بلیم صرف اس کی ذات تک نہیں رہتا بلکہ اس کے بھائی اور اس کے ماں باپ تک جاتا ہے قرآن مجید کی جو آیت شروع میں جس کے چند الفاظ تلاوت کیے گئے اس میں یہی ہے کہ بی بی مریم جب اپنے بیٹے کو لے کے آئیں قوم کی طرف تو انہوں نے کہا یا اختہارون اے حارون کی بہن ما کان ابو کی مراسو تمہارا باپ بھی کوئی بدکار نہیں تھا وما کانت اموں کی بغیہ اور تمہاری ماں بھی بدکار نہیں تھی اگر تمہارے ماں باپ اور تمہارا باہی برا نہیں تھا تو تم کیسے ایسی بن گئیں کہ کماری عمر میں تم اپنے بچے کو لے کے یہاں آئی ہو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہنوں اور بیٹیوں کے اس قسم کی کتاہیاں پورے خاندان کے لیے بدلامی کا سبب مضی simples د vesravہ پورے خاندان کے لیے بدلامی lasting دیرہی موسیقی